کہ جو ننھے منھے بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں یہ گھر یہ ان کے لیے پہلی درستگاہ ہے اور بچوں کی تربیت میں ماں کا ایک ہم کردار ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو والد ہے وہ چونکہ اس کو رزقی تلاش میں معاش کے لیے وہ گھر سے اکثر و بیستر اوقات وہ گھر سے باہر رہتا ہے لیکن ماں ہی ہوتی ہے جو گھر میں ہوتی ہے اور بچوں سے زیادہ قریب ہوتی ہے تو ماں کی گود یہ اس بچے کے لیے ایک اہم درستگاہ ہے اور پہلی درستگاہ ہے تو ایک خاتون کو چاہیے کہ ان بچوں کو امانت سمجھتے ہیے کہ یہ بچے ہمارے گلے میں امانت ہیں اور کل اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہاں ہم سے باز پرس ہوگی